سفید ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ اس کے اس طرح اسلام علیکم فرمین ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل محمد سمائل پیجنس میں تو فرمین ابھی میں گھر کے اندر ہوں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چار پائی ہے اور میں یہیں بیٹھا ہوں کیونکہ فرش وغیرہ پورا منی صاف کر کے ان کو گھیلہ وغیرہ کر دیا ہے جیسے جو ہمارے سامنے آپ کو بجیز دکھ رہے ہیں ان کو گرمی لان لگے جو ہوا وغیرہ آ رہی ہے کافی تیز چل رہی ہے تو اس کی گرمات کافی تیز ہو رہی ہے اس لیے میں فرش کو پورے صاف کریں پوری جگہ جاں پر تھی ان کو سالک سالک گھیلہ کر دیا جس سے تھوڑی سی تھندک محسوس ہو پرندوں کو ابھی چلتے بجیز کا آپ کو شوکر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک چیریا کا چھوٹا بی بی پیجنس ہے آج میں نہیں نہیں دیکھا ہے کیونکہ اوپر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے اوپر اس کا گونسلا ہے تو وہ میں آج نہیں دیکھا کل دیکھا تھا کافی کیوں سا آج میں دیکھیں گے کتنا بڑا ہو چکا ہے پہلے بجیز کا شوکر آتا ہوں ان کا سیٹ اپ دیکھاتا ہوں سرینڈ یہ اس طرح کا منی سیٹ اپ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سیٹ اپ اس طرح سے کیونکہ یہ چینی کے کٹے وغیرہ ان کو باہر سے ڈھک دیتا ہوں باہر کیونکہ رات کی یہاں پر ویلیج ہے یہاں پر جھاڑیاں کا کافی زیادہ ہے تو یہاں پر بھیلیاں کا کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ پہلے کرتے ہیں اوپن کیونکہ چوبیس گھنٹے اس کو تالا گیا لگا ہوتا ہے باقی بجیز کو میں کلو سب سے یہ جوڑا کتنا کیوٹ ہے تو یہ سامنے جوڑا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو میل ہے یا فیمیل ہے مجھے یہ جوڑا ہے ایک یہ جوڑا ہے تو میل ہے اور فیمیل کا بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کونسا میل ہے کونسا فیمیل ہے مگر نانگ کے اوپر ایک کی لالی طاقت کافی تیز اور ایک ہی سفید ہے تو اس سے ہم اندارہ لگا سکتے ہیں یہ ایک میل ہے ایک فیمیل ہے تو باقی ان کا مٹکے وغیرہ ہمیں رکھ دیا ہے مٹکے کے اندر ابھی گاس نہیں لگائے کیونکہ ابھی کل سے یہ مٹکے کے اندر جانا شروع ہو چکے ہیں میٹنگ وغیرہ ابھی کہہ رہے ہیں مٹکے اندر جانا شروع ہو چکے بجیر اپنے باقی یہاں پر کالے چنے مونکی دال باجرہ یہ رکھا ہوا نیچے تھوڑا سا فرور وغیرہ اور گاس لے کے آتا یہ گاس کافی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ گاس اندر سے پورا منی گلا کر دیا یہاں پر لکریاں وغیرہ رکھی ہے یہاں پر لکریاں وغیرہ رکھی ہے تو ابھی چلتے چلتے ہیں تو پہلے اس کو لگا دیا تالا تو یہ ہے سامنے جو چیڑیاں ہم تو یہ اس کو چیڑیاں ہی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میل یا فی میل آئیں گے تو ان کا شروع کر رہا ہوں گا نہیں تو آپ کو بیوی پیان کا پہلے شروع کر رہا دیتا ہوں یہ اس طرح کا گونسلہ بنایا ہوا ہے میں آپ کو کلو دکھانے کوشی کرتا ہوں اس طرح ہے گونسلہ کی جو بلپ ہے وہ میرا آپ کو نہیں سٹار کرتا ہوں کی یہ پہلی مرتبہ ہر ہر سال یہ انڈے اور بچے چھوٹے وہ نکالتے ہیں تو اس سال اگلی سال بے بیوی پیانز آیا ہو گئے تھے کیونکہ یہ بلے بگرہ جلایا تھا اس وجہ گرماش کی وجہ سے وہ ایکسپار ہو گئے تھے ابھی فٹا فٹے اندر دیکھتے ہیں بیوی پیانز ہے یا نہیں تو میں چار پائی اوپر آ چکا ہوں ابھی دیکھتے ہیں بیوی پیانز کی اندر آپ کو دکھانے کوشی کرتا ہوں سکے نظر آ جائے یہ تو کافی ہائیٹ میں بڑا ہو چکا ہے شاید یہاں سے نظر آ جائے آپ کو لائٹ آن کر دیتا ہوں اندر اندر کافی اندھیرہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھانے کوشی کروں یہاں سے ایسا کرتا ہوں اس کو میں بایا نکال دیتا ہوں تو گائی یہ آپ دیکھ سکتے چیڑیا کا چھوٹا سا بیوی پیجنس ہے تو ما شاہ اللہ کتنا کیوٹ ہے کیونکہ آواز ابھی پنک وغیرہ بانا شروع ہے کتنا کیوٹ ہے اس کی مدر پر یہاں کو کلیٹ میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں کتنا کیوٹ ہے ماشا اللہ سے اس کی لائٹ پر مومبائل کا انگر دیتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے ماشا اللہ سے کتنا کیوٹ ہے ہاتھ میں ہے مومبائل کبھی پکڑا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیڑیا کا چھوٹا سا بیوی پیجنس ہے آپ کمنٹ شکریں بتانا یہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ اس کے کلر دو نکلتے ہیں ایک بلک میں نکلتا ہے دوسرا اس طرح کا لال ٹیپ کا میں نے سوچا ہے کوئی آج نئی چیز آپ دوستوں کے ساتھ پرندے شیئر کرتا ہوں باقی یہ اپنی بجیز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بیوی پیجنس کیونکہ یہ آٹھ دن میں اتنا بڑا ہو گیا ہے لگتا ہے بھی اس پچیس دن میں یہ بلکل رکھا روح کے اڑنے کے لائک ہو جائے گا تو ابھی فٹا فٹے ان کو زیادہ ہاتھ میں نہیں لکھتے ہیں کیونکہ ابھی اس کو اٹھاتے ہوں اوپر یہ کتنا کیوٹ ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کافی کیوٹ ہے تو فٹا فٹے پہلے اس کو اندر رکھتے ہیں تو ابھی یہ اس کو ایسا کرتا ہوں ہاتھ میں اچھے تو بھائی چلا جا اندر چلا جا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اندر جا رہا نہیں ہے تو گاید یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر نہیں جا رہا کوشی کرتے ہیں اس کو اندر ڈالنی ہے تو گاید چلا جا بیٹا اندر چلا جا تو بھائی اس کو دبانا نہیں ہے زیادہ تو ما شاہ اللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تھمنیل کے پکچر بھی بیسٹ رہے گی یہ اندر جا رہا نہیں ہے بھائی تو اس کو فٹا فٹ کچھ کرتے ہیں اس کو اندر پہلے کرتے ہیں تو گاید ابھی یہ چلا گیا اندر آپ کو نظر آئے پھر بھی ابھی ابھی پنک یہ اوپر کر کے بیٹھا ہوا ہے اس اس کو اس طرح اس کو دھکھیلنا پڑے گا کیونکہ اس کے پنجے کافی ہے مضبوط ہے یہ باہر کے سایڈ آ رہا ہے میں نے کہتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں یہ باہر گر جا تو ابھی یہ صحیح ہو جائے گا اس کو ابھی بھی اندر دبانے کوششی کرتے ہیں یہ گونسلا کافی ہائی ٹیم بڑھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر آ رہا ہے اس کو پہلے موں اس کا اندر کر دیتے ہیں ابھی یہ پہلے پھٹا فٹ اس کو اندر کرتا ہوں اس کے مدر آ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فاظر یہ مدر ہے یہ ہے فیمی ہی اس کا بھائی پتہ نہیں یہ ابھی اس کو فیڈ ہو گیا دے رہی ہے تو آپ کے سامنے یہ فیڈ ہو گیا دے رہی ہے ماشا اللہ سے بیس ہوگیا ماشا اللہ زبردست ہوگیا تو یہ آپ کے سامنے یا اس کو فیڈ ہو گیا دے رہی ہے کس طرح ریفید ہے ابھی یہ جلی جائے گی اس کے بلکل سیم اسی طرح کا بیوی پیرہ نکلا ہے کیونکہ فیمیل ہے یا میل اس کا تھوڑا بلیک ہے اس کا بھائی اندار نہیں ہے کون سا میل ہے کون سا فیمیل ہے ابھی یہ اس کی مدر آیا یا فادر ہے کوئی بتا نہیں ہے تو یہ اس کو فیل کرواری ہے تو فرین آج کی ویڈیو اتنی ہے اگر اچھے لگے لائک کرنا چلیں پھر نیو سبسکرائے ہر دیب لیکن پر اسکرنا اور اپنا سارا خیال کیا دو میں ہے کیا تطور اللہ حافظ